جنگ بندی ماننے سے انکار اسرائیل کا جنگی پاگلپن انتہا پر بلیک آؤٹ کا فائدہ اٹھا کر مزید جنگی جرائم کرنے لگا علشفہ اسپتال کو جانے والی تمام سڑکے بمباری سے تباہ انڈونیشن اسپتال کے ہاتھے میں بھی بمباری، تیس اسپتال اور طبی مراکز باند ایمبولنسز بھی نشانہ خان یونوس میں، تموس خاندان کے گھر پر بمباری سے خواتین اور بچے شہید ہو گئے نصیلات میں مسجد پر حملہ بارہ نمازی جان سے گئے مغراقہ میں کئی رہائشی مارتے زمیبوس ہو گئی نو افراد شہید تعداد سات ہزار سات سو سے بڑھ گئی ساڑھے تین ہزار سے زائد بچے شامل غزہ میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فان سرویس بحال ہونے لگی اسرائیل کے نقابل تسخیر ہونے اور اسلحے کا غرور دفن ہو گیا افسانوی تصورات دنیا کو بیچنے کا وقت گزر چکا ہم نے دشمن کو غزہ کی پٹی میں تباہ کر دیا القصام برگیج کے ترجمان کا بیان عرب ممالک سے امدادی سامان غزہ پہنچانے کی اپیل سہونی حکومت نے ریڈ لائن عبور کی ایرانی صدر کا اسرائیل کے خلاف ایکشن کا اندیا تہران کی بڑے پیمانے پر جنگی مشکے شروع عالمی برادری اسرائیل پر فوری جنگ بندی کے لیے دباہ اور ڈالے پاکستان کا ایک بار پھر غزہ کی بگردی سورتحال پر اظہار تشویش نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہے غزہ میں شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بے گناہ فلسطینیوں کی حالت اظہار کو نظر انداز نہیں کر سکتے اجازت ملنے کے بعد جماعت اسلامی کا اسلامباد میں غزہ مارچ کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ سرنگر ہائیوے اور سیکیورٹی زون میں نہیں جائیں گے سراج الحق کا اسرائیل کو دہشتگرد ملک قرار دینے کا مطالبہ مسلم دنیا سے متحد ہونے کی اپیر فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کی کوئٹا میں توفان الاخصہ کانفرنس کوئٹا کیا یوب اسٹیڈیم میں انتظامات مکمل مولانا فضل الرحمن شرکہ سے خطاب کریں گے ایم کی ایم کی عوامی رابطہ مہم میں تیزی کراچی میں آج پاور شو لیاقت آباد میں جلسے کی تیاری ہیں مکمل حالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار اور دیگر اہنما خطاب کریں گے دیرہ بکٹی سے خواہ ہونے والے مزید دو فٹبالر بازیہ بابر علی اور شراز خان باحفاظت گھر پہنچ گئے نو ستمبر کو دیرہ بکٹی سے سبی جاتے ہوئے چھئر فٹبالرز دیکھوا ہوئے تھے ایندھن کی ادم فراہمی پی آئی اے کا مالی بہران برقرار آج بھی پچاس سے زائد پروازے منسوخ اسلامباد تا گلگت کے لیے پروازے بحال گلگت کے لیے اے ٹی آر تیارے بھی فنکشنل خبردار ہوشیار غر قانونی تارکین وطن کے پاس صرف دو دن باقی یکم نومبر کے بعد کریک ڈاؤن ڈیپورٹ کیا جائے گا مزید چار ہزار پانچ سو بہتر افغان شہری واپس چلے گئے اب تک چھاسی ہزار سزائد افغان رزاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ یکم نومبر سے ہائی سیکیورٹی زون میں موٹسائیکل کے داخلے پر پابندی کنونشن سینٹر سے ہائی سیکیورٹی زون میں داخلے کے لیے شٹل سرویس چلائی جائے گی نگرہ وزیرالہ پنجاب کا لاہور میں جنرل اور میو اسپتال کا دورہ اسپتالوں کی اپگریڈیشن پروجیکس کے تعمیراتی کاموں کا مہینہ محسن نقوی کا شہری کی شکار پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر ظہار برہمی پیسے واپس کرنے کا ہو بنا کر رہیں گے خالستان کینیڈا کے صبح بریٹش کولمبیا میں خالستان کے قیام کے لیے رفرینڈم آج ہوگا ہزاروں سکھوں کی شرکت متوقع رفرینڈم سے پہلے بھارت مخالف ریلی سینکڑو شرکہ کا دو کلومیٹر تک مارچ خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت ہردیب سنگ نیجر کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہنے ملانے کا مطالبہ کرکٹ کی آنمی جنگ انگلینڈ کی دعوت پر بھارت کی بیٹنگ جاری ویرات کولیز صفر پر آؤ ٹاپ آرٹر پاویلین لوٹ گیا دفاعی چیمپن شکرز کی صورت میں ایونٹ سے باہر ہو جائے گا اگر مگر کی کہانی والڈ کپ میں پاکستان کی امیدیں برقرار بابر الیون کو اپنے آخری تینوں میچز جیتنا ہوں گے اور دعا کرنی ہوگی آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں سے کوئی ٹیم اپنے بقیہ تین میچز ہار جائے اگر ایسا ہی ہوا تو پھر پاکستان کے دس اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے آٹھ پوائنٹس ہو جائیں گے لیکن اگر کیویز اور کینگروز میں سے کسی ٹیم نے ایک میچ بھی جیتا تو دس پوائنٹس ہو جائیں گے اور بعد پھر رن ریٹ پر آ جائے گی شاہینوں کو شریلنکا کے میچز پر بھی نظر رکھنا ہوگی اجازت ملنے کے بعد جماعت اسلامی کا اسلامباد میں غزہ مارچ کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ سرنگر ہائیوے اور سیکیورٹی زون میں نہیں جائیں گے سراج الحق کا اسرائیل کو دہشتگرد ملک قرار دینے کا مطالبہ مسلم دنیا سے متحد ہونے کی اپیر فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کی کوئٹا میں توفان الاخصہ کانفرنس کوئٹا کیا یوب اسٹیڈیم میں انتظامات مکمل مولانا فضل الرحمن شرکہ سے خطاب کریں گے ایمکی ایم کی عوامی رابطہ مہم میں تیزی کراچی میں آج پاور شو لیاقت آباد میں جلسے کی تیاری ہیں مکمل حالد مقبول صدیقی مصطفہ کمال فاروق ستار اور دیگر اہنما خطاب کریں گے دیرہ بکٹی سے خواہ ہونے والے مزید دو فٹبالر بازیہ بابر علی اور شراز خان باحفاظت گھر پہنچ گئے نو ستمبر کو دیرہ بکٹی سے سبی جاتے ہوئے چھے فٹبالرز دخواہ ہوئے تھے ایندھن کی ادم فراہمی پی آئی اے کا مالی بہران برقرار آج بھی پچاس سے زائد پروازے منسوخ اسلامباد تا گلگت کے لیے پروازے بحال گلگت کے لیے ای ٹی آر تیارے بھی فنکشنل خبردار ہوشیار غرقانونی تارکین وطن کے پاس صرف دو دن باقی یکم لومبر کے بعد کریک ڈاؤن ڈیپورٹ کیا جائے گا مزید چار ہزار پانچ سو بہتر افغان شہری واپس چلے گئے اب تک چھاسی ہزار سزائد افغان رزاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ یکم نومبر سے ہائی سیکیورٹی زون میں موٹسائکل کے داخلے پر پابندی کنونشن سینٹر سے ہائی سیکیورٹی زون میں داخلے کے لیے شٹل سروس چلائی جائے گی نگرہ وزیرالہ پنجاب کا لاہور میں جنرل اور میو اسپتال کا دورہ اسپتالوں کی اپگریڈیشن پروجیکس کے تعمیراتی کاموں کا مہینہ محسن نقوی کا شہری کی شکار پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر ظہار برہمی پیسے واپس کرنے کا حق بنا کر رہیں گے خالستان کینیڈا کے صبح بریٹش کولمبیا میں خالستان کے قیام کے لیے رفرینڈم آج ہوگا ہزاروں سکھوں کی شرکت متوقع رفرینڈم سے پہلے بھارت مخالف ریلی سینکڑوں شرکہ کا دو کلومیٹر تک مارچ خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت ہرڈیپ سنگنیجر کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہنے ملانے کا مطالبہ کرکٹ کی آنمی جنگ انگلینڈ کی دعوت پر بھارت کی بیٹنگ جاری ویراث کولیز صفر پر آؤ ٹاپ آرٹر پاویلین لوٹ گیا دفاعی چیمپین شکلز کی صورت میں ایونٹ سے باہر ہو جائے گا اگر مگر کی کہانی والڈ کپ میں پاکستان کی امیدیں برقرار بابر الیون کو اپنے آخری تینوں میچز جیتنا ہوں گے اور دعا کرنی ہوگی آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں سے کوئی ٹیم اپنے بقیہ تین میچز ہار جائے اگر ایسا ہی ہوا تو پھر پاکستان کے دس اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے آٹھ پوائنٹس ہو جائیں گے لیکن اگر کیویز اور کیانگروز میں سے کسی ٹیم نے ایک میچ بھی جیتا تو دس پوائنٹس ہو جائیں گے اور بات پھر رن ریٹ پر آ جائے گی شاہینوں کو شریلنکا کے میچز پر بھی نظر رکھنا ہوگی ایک اور کامیابی الفیہ فٹبال کلب کو تین ایک سہرا دیا پوائنٹس ٹیبل رونالٹو کی ٹیم دوسرے نمبر پر پہنچ گئی اور متنازے فیصلوں نے ورلڈ باکسنگ چیمپئن ٹائسن فیوری کو شکست سے بچا لیا ریاض میں ہونے والی فائٹ میں ٹائسن فیوری کی خوب پٹائی ہوئی فرنچ باکسر فرنسسکو کے تابر توڑ مکوں نے تیسرے راؤنڈ میں ورلڈ چیمپئن کو گرا دیا دو رفریز نے فیوری اور ایک نے فرنسسکو کے حق میں فیصلہ دیا حریف باکسر کا متنازہ فیصلہ ماننے سے انکار